فرسٹیٹ میڈیزی ویب سائٹ کی سبسکرپشنی کس طرح لیتے ہیں اس کے لیے ٹیٹوریل ہے فرسٹیٹ میڈیزی آپ نے فرسٹیٹ میڈیزی بی ڈاکٹر حافظ آتیف آپ نے سرچ کرنا ہے تو آپ کو یہ لنک آ جائے گا یہ لنک آ جائے گا فرسٹیٹ میڈیزی اور اس کو آپ نے کلک کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جب یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے تو جو نیو ریجسٹر ہیں جو نیو ریجسٹر ہونا ہے وہ ادھر سے ریجسٹر ہوں گے اور جو ریجسٹر ہو چکے ہیں جو نیو ریجسٹر ہو چکے ہیں جو نیو سبسکرپشن نہیں ہوئی ہے وہ اپنے لیکٹور کو اوپن کرنے کے لیے لوگ ان سے چاہیں گے ٹھیک ہے اور جو فرسٹیٹ میڈیزی ویب سائٹ ہے وہ کن اگزیم کی پریپریشن کرواتی ہے ایف سی ایس پار ون کے کینڈیڈیٹ ایم ڈی ایم بس اور اینلی اگزیم جو ہیں اگزیم کی پریپریشن ہے وہ فرسٹیٹ میڈیزی ویب سائٹ پر سب کے لیکٹور آفیلیبل ہیں اور پاکستان کی فرسٹیٹ ہے جہاں کمپلیٹ میڈیکل لیکٹور آفیلیبل ہیں اور جو مین بک ہے ہمارے جو نیم ہے فرسٹیٹ میڈیزی یہ بک کے نیم سے اور اس کے کمپلیٹ لیکٹور ریب سائٹ پر آفیلیبل ہیں اب یہ ہماری لائیبریڈی ہے ان بکس یہ بکس جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لیکٹور جو ہیں یعنی کہ فرسٹیٹ یو ایس ایم ایلی سٹیپ ون میں آپ کو فیزیالوجی، پیثالوجی، فارمکالوجی اور این ایم ریالوجی، ان ایٹنی، بائیوکمیسٹری، ایم ریالوجی، مائکر بیالوجی، مائکالوجی، پیرا سائٹالوجی، ان سب کے لیکٹور جنرل پیثالوجی، ان سب کے لیکٹور ویب سائٹ پر اس بک میں آفیلیبل ہوں گے اس کے بعد بیاری فیزیالوجی کے لیکٹور بھی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں اس کے بعد فرسٹیٹ سٹیپ 2 سیکے میں آپ کے میڈیسن کے جو کلینکل سبجیکٹ ہے، میڈیسن ہے، سرجری ہے، میڈیسن ہے، گائنی اوپس ہیں اور پیڈی ایٹی کے لیکٹور آپ کو فرسٹیٹ سٹیپ 2 سیکے میں مل جائیں گے جو سرجری ہے، اس کو ہم نے کبر کیا ہے کہ کمر سٹیپ 2 سیکے سے اس کے لیے جنرل پیثالوجی کے لیکٹور بھی ویب سائٹ پر پا ہوں کے لیکٹور بھی آویلیبل ہیں اور جو توہی کی ایک نکاز asegرت عنو آسکر میں آپ، ہی یہ لیکٹورﷺ وہ کنڈیڈیٹ جو ہمارے FCPS Part 1 پہ ہوتے ہیں انہوں نے Ophthalmology یا ENT کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے لئے علیدہ سے لیکچرز ہیں Ophthalmology اور ENT کے اس کے علاوہ جو گائنی اوپس کے کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے لئے گائنی اوپس کے لیکچرز ہیں علیدہ سے جو ہمارے وہ سٹوڈنٹ ہیں جو انہوں نے FCPS Part 1 کرنا ہوتے ہیں وہ صرف First Step 1 اور مینلی بیرس فیزیولوجی کی لیکچرز سنتے ہیں اور پھر اپنی سپیشیلٹی اور انڈیڈ آف تھلمالوجی یا ENT یا گائنی اوپس ہیں اس کے وہ اڈیشنل لیکچرز پر سنتے ہیں اچھا یہ ہماری بک ہے اینلی میڈیزی بک اینلی میڈیزی بک کے یہ اینلی کے جتنے بھی پاسم سیکھوں ہیں اس میں ان کو کور کیا ہوا ہے ویڈ ایکسپرینیشن اور اینلی موک ٹس کے لیکچرز بھی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اس میں اور اب یہ جو میڈیکل میڈیزی کی نام سے یہ بک آ رہی ہے اور یہ بک ویب سائٹ پر ایم سی کیو فارم میں کمپلیٹ اویلیبل ہے اب جو فی پیکجز ہیں وہ کہ ہیں اس میں ہمارے دو طرح کے پلان ہوتے ہیں بیسک پلان ہوتا ہے اور کلینکل پلان ہوتا ہے جو بیسک پلان ہوتا ہے اس میں کون سی بک سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس سے پہلے یہ کہ اس میں یہ بیسک پلان کن سٹورنٹس کے لیے ہوتا ہے کن ایکزام کے لیے اور جن لوگوں کے اینلی بھی دینا ہو وہ بھی اس پیکجز کو لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ اینلی جن کے بیسک کن سٹ بہت ویک ہیں وہ اینلی کے کانڈیڈیٹ اس کو لیں گے اور اس میں کون سی لیکچر آگیلیبل ہوتے ہیں اس میں فرسٹ سٹپ وان بیریس فیزیولوجی جنرل پیتھولوجی اور انیٹ میں شیلف نوڈز وان دے فرمکولوجی گائنیوپس کے لیکچر آئی لیکچر اور یہ وان منت کی فیزیو ہے وہ 9000 ہے 2 منت کی 12000 ہے 3 منت کی 15 اور 3 منت بیسک پلان کی 23 اور 1 یر کی 40,000 اور 2 یر کی 55,000 ہے اس طرح یہ کلینیکل پلان ہے کلینیکل پلان جو ہے وہ کن سٹوانٹس کے لیے ہوتا ہے جو ہے ڈیمیس اینلی اور ڈیو سیمیل سٹپ و سی کے ڈیاد ڈیو سیمیل اگزیم کے لیے ہوتا ہے وہ یہ پلان کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس پلان میں کون سی لیکچر آویل ایبل ہوتے ہیں فرسٹسٹسٹو سی کے کیابلن سرجری موک ٹیسٹ اینلی لیکچرز اینلی پاس پیپر ایم سی کیو لیکچرز گائنیوپس لیکچر اپثیلمالوجی جتوئی لیکچرز اپثیلمالوجی ہائی یل لیکچر اینٹی لیکچر اور ہائی یل پیڈیارٹک لیکچرز یہ آپ کو کلینکل پلان میں دیے جاتے ہیں اور اس کی فیپ بھی بیسک پلان کی طرح وان منت کی نائن اور ٹو منت کی ٹویل اور تھری منت کی فیفٹین سکس منت کی ٹوینٹی تھری وان یئر فورٹی تھوزنڈ اور ٹو یئر فیفٹی فائف تھوزنڈ جو اینلی پلان ہے اس میں دونوں پیکجز آجاتے ہیں یعنی کہ آپ کا بیسک پلان بھی جتنے بھی لیکچرز وہ بھی ملیں گے اور کلینکل پلان کے بھی لیکچرز ملیں گے یعنی کہ فرس سٹب وان اور فرس سٹب و سی کے یہ سارے لیکچرز اس میں آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے اس پلان میں اس پلان میں ٹوٹل کمپلیٹ لیکچرز ہیں کمپلیٹ ایم بی بی ایس اور سکسٹین تھوزند ہے ٹو منت کی ٹوٹی تھوزند تھری منت کی ٹوٹی فائیو سکس منت کی ٹرٹی فائیو ون ایر کی سکسٹی تھوزند اور ٹو ایر کی نائنٹی تھوزند ہے اس کے بعد یہ ہمارا پیج ہے فرس ٹیڈ میڈی زی پیج اور فرس ٹیڈ میڈی زی پیج پہ الحمدللہ ٹوٹی تھوزند فالنگ سٹوڈنٹس کی تو جو جو فرس ٹیڈ میڈی زی پلیٹ فارم ہے وہ صرف ایک بات کہتا ہے کہ سٹوڈنٹس ہمیں اس چیز کی گارنٹی دیں کہ وہ لیکچر کمپلیٹ کر لیں گے سن لیں گے تو انشاءاللہ فرس ٹیڈ میڈی زی پلیٹ فارم یہ ایشورٹی دیتا ہے کہ اگر وہ لیکچر فل کنسلنٹریشن سے سن لیتے ہیں تو وہ پاس ہو جائیں گے تینکیو جزاکاللہ اور جو سبسکرپشن کس طرح سے لینی ہے انفرمیشن کس طرح کہاں سے لینی ہے یہ ہمارا نمبر ہے آپ 03180049742 تو اس پہ آپ کانٹیٹ کریں گے دکٹر سورت جو ہماری ایڈمنٹ ہیں ان کو آپ بتائیں گے اور جو ہمارا وہ آپ کو سنڈ کر دیں گی فی سٹکچر اور اکاؤنٹ اور پھر آپ ادھر سے سبسکرپشن لے لیں گے ان اکاؤنٹ میں آپ فی سمیڈ کرائیں گے آپ نے اس پلان کی مطابق جو بھی پلان لینے اس کے مطابق آپ نے فی سمیڈ کروانی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس نمبر پہ میسیج کرنا ہے جب آپ میسیج کریں گے تو آپ کو اکاؤنٹ نمبر سنڈ کر دیا جائے گا اکاؤنٹ اور اس میں آپ نے فی سمیڈ کروانی ہے سکین شورٹ سنڈ کرنا ہے اور جب آپ سکین شورٹ سنڈ کریں گے تو پھر آپ کو ادھر سے جو ویب سائٹ پہ ریجسٹر کیا جائے گا اور جب آپ ریجسٹرشن ہو جائے گی تو آپ کا اکاؤنٹ اپروپ کر دے جائے گا تو آپ نے اس نمبر پہ جو گلاس پہ دیا گیا ہوا ہے اس پہ آپ نے میسیج کرنا ہے آپ کو اکاؤنٹ نمبر مل جائے گا آپ نے اس میں فی سمیڈ کروانے کے بعد اکارڈنگ ٹو دس پلان جو آپ کے یہ پلان ہے جو بھی پلان آپ نے لینا ہے اس کے مطابق آپ فی سمیڈ کروانے گے اور آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹ آپ کو گنک سینڈ کر جائے گا آپ ریجسٹر ہوں گے اور پھر آپ کو کا اکاؤنٹ اپروپ کر دے جائے گا اور آپ کو لیکچر کی ایسیس مل جائے گی موسیقی 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 موانا ہے کھرچن مسئلوں کے لے کریں اور موانا کے ساتھٹر فرام سے ہوتی ہے یہ بیسکر کے لیے بیسکر ہے یہ بیسکر ہے اور یہ بیسکر ہے تو آپ موانے کے لیے بیسکر ہے موانے کے لیے بیسکر میں جب بیسکر نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی